موسیقی تو سر کریڈٹ کارڈ کی سر لاسٹ آئیوں ہم نے بات کری تھی اور بہت لوگوں نے پوچھا کہ کریڈٹ کارڈ والٹ پہ نہیں رکھنا ٹھیک ادھاری آتی ہے پھر کہاں رکھیں ایک اور چیز سر یو ایس اور کینیٹا سے لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کریڈٹ کارڈ پہ ہی زندہ ہیں ہم والٹ پہ ہی رکھتے ہیں میں آپ اس کو کلیر کرتا ہوں پہلا کریڈٹ کارڈ کے لیے جو طریقہ ہے رکھنے کا پہلی بات تو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ میں دونوں میں انتر ڈیبیٹ کارڈ میں آپ کے پاس پیسے ہیں جس کو آپ یوز کر رہے ہو اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر ہی اپنے لائف سرکل کو چلاتے ہیں اب وشے یہ ہے کہ آپ اگر ہارڈ کرنسی کے ساتھ جو انڈیا کے اندر پوسیبل ہے ہارڈ کرنسی کے ساتھ ہی اگر کریڈ کارڈ رکھ رہے ہو اسی section کے اندر اسی compartment کے اندر پوس کے اندر تو آپ energies کو disturb کر رہے ہو اگر آپ کو کریڈ کارڈ رکھنا ہی ہے تو اس کو separate section کے اندر separate pouch کے اندر رکھیے separate section کے اندر wallet سے الگ wallet سے الگ نہیں wallet کے اندر بھی رکھنا ہے تو sections بنی ہوتی ہیں تو sections کے اندر آپ رکھیں پھر کئی لوگ کہتے ہیں جتنے riches ہیں وہ سب کریڈ کارڈ 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 پر وہ کبھی بھی hard currency کے ساتھ اس کو نہیں رکھتے انہوں نے proper card کے folders جو ہیں ہمیشہ ساتھ میں رکھے ہو اور اس میں صرف cards ہی cards ہوتے اس میں hard cash نہیں ہوتا so اس چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے جو باقی رہی US اور UK باہر سے لوگ جو ہے credit card ہے وہاں کا pattern ویسا ہے آپ اس چیز کو سمجھے دیشکال پرستیتی کے انصار جو ہیں وہ چیزیں بدلتی ہیں یہ جتنی بھی context میں میں نے بات کری وہ دیشکال پرستیتی کے انصار میں دھیان رکھتے ہوئے ہماری جو بھارتی اجنتہ ہے اس کے لئے میں نے آپ کو یہ چیزوں ہے وہ address کری ہے تو سر اب ہم آتے ہیں گھر کی اگر واسطو کی بات کریں تو سر بہت لوگوں کو شوق ہے ایکیوریم مچھلی والا ایکیوریم رکھنے کا تو اس کا بھی کوئی specific direction نہیں ہوگی لوگ اس کو ایکیوریم دیکھ کے باہر نگلنا چاہتے ہیں کہ شب ہوتا ہے دیکھیں ایکیوریم ویسے ہی جو ہے اچھا مانا جاتا ہے شب مانا جاتا ہے بٹ آپ کو پہلی چیز جو دھیان میں رکھنے ہیں وہ یہ دھیان میں رکھنے ہیں کہ ایکیوریم کے اندر جو مچھلیاں آپ رکھ رہے ہیں کیا ان کی اپنی پرورتی size کو دیکھ کر کہ اپنے آپ کو grow کرنے کی تو نہیں ہے اگر مچھلیاں آپ نے چھوٹی سی space میں ان کو block کر دیا اور وہ مچھلی وہ ہو لی تھی جو atmosphere کو دیکھ کر کہ اپنے size کو بڑھا کرتی تھی تو یہ ایک دوش کی طرح مانا جاتا ہے کہ آپ کو وہ مچھلیاں گھر کے اندر بلکل بھی نہیں رکھنی چاہیے جن کو زیادہ space چاہیے اور آپ کے پاس زیادہ space نہیں ہے یہ چیز دوسرا کام اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کہ گھر کے اندر آپ کسی بھی جیو کو لے کر کے آتے ہیں اس کے energies کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں اور جانتے ہیں مچھلی ایک بہت ہی خوبصورت کام کرتے ہیں وہ پانی کو کلین کرتے چلی جاتی ہیں تو یہ بہت helpful رہتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کے thoughts negative ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اگر ایک ویریم رکھتے ہیں تو پانی صاف ہو رہا ہے پانی صاف ہو رہا ہے مطلب آپ کے thoughts صاف ہو رہے ہیں تو آپ کے وچار جو ہے وہ شد کرنے کا کام کرتے چلی جاتی ہیں اور جوتش کے انہروپ یہ mean لگن کو بھی درشاتی ہے mean مطلب راشی جو ہے اس کو بھی درشاتی ہے Pisces کو بھی درشاتی ہے تو یہ اس کے لئے بھی helpful رہتا ہے Pisces is a sign of completion تو آپ کے thoughts آپ کے actions میں بدلتے ہیں اور آپ کی life کے اندر completion کا part بھی جڑتا ہے سر ایک incident میں بتاتا ہوں سر کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کے بالکنی میں کبوتر مر جاتا ہے تو اس سے کچھ برا ہوتا ہے indications ہوتے ہیں میں اس کو آپ ایسا کہہ دو انڈے کا دینا یا وہاں پہ بالکنی میں کبوتر کا مر جانا ہر ایک چیز جو ہے شکونوں کے ساتھ جوڑی جاتی ہے ہماری جو سرشٹی ہے universe جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں universe نا ہم سے شکونوں کے مادھیم میں بات کرتا ہے تو کبھی بھی گھر کے اندر کوئی بھی چیز جیسے میں نے بتایا اگر water filter خراب ہو رہا ہے ایک شکون ہے you need to take care of those things جو آپ کے ساتھ filtration کے process کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں health wise اور health wise society wise آپ کو filter لگانے کی ضرورت ہے اپنے surroundings میں یہ indication ہے کہ آپ کا filter barrier جو ہے وہ break ہو رہا ہے آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں تو universe ہم سے ہر وقت ایک سمواد کر رہا ہے ایک conversation کے اندر ہے کیا ہم ان messages کو اچھے سے سن پا رہے ہیں کیا ان messages کو اچھے سے پڑھ پا رہے ہیں یہ ہماری اپنی سمجھ بدھی ہے جس دن ہم نے universe کی بھاشا کو سیکھ لیا اس دن تو یقین مانیے ہماری life کے اندر صرف happiness جو ہے وہ رہے گی بہت صحیح میں تو بلکل slow میں آ گیا ہوں اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ یہ ساری چیز ایسی ہے کہ ہر ایک individual کی day to day life میں ہوتی ہیں اور میں بھی relate کر پا رہا ہوں چیزیں ایک اور question ہے سر یہ تو میرا ہی question ہے اور میرے جاننے والوں نہیں بولائے کہ یہ کوشنا ہے shoe rack سر گھر کے اندر رکھنا چاہیے یا باہر دیکھیں ideal placement shoe rack کی جو ہوتی ہے وہ گھر کے باہر ہونے چاہیے گھر کے اندر کے shoe الگ ہونے چاہیے گھر کے باہر کے الگ ہونے چاہیے اس کا reason میں technical reason آپ سے share کرنا ہوں آپ نے ایک چیز کا بارے میں سناؤ گا جس کو نظردوش کہتے ہیں کیا سناؤں نظردوش کیسے لگتی ہے کہ ایک person جو آپ کے کسی بھی activity کو دیکھ رہا ہے اور وہ wow factor آ رہا ہے اس کے اندر اچھا اس نے ایسے کیسے کر لیا اب وہ آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے آپ کا competitor بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو نظردوش وہاں سے جنم لینا شروع کرتے ہیں واسطو شاستر کو ہم ابھی جس چیز کے ہم بات کر رہے ہیں صرف structure level پر بات کر رہے ہیں there is one dimension جس کو ہم energies level پر بھی واسطو کے اندر بات کرتے ہیں تو energies level کے اندر گھر کے اندر سب سے پہلے باہر کی ارزا کس مادھیم سے آتی ہے مٹی کے مادھیم سے آتی ہے جب آپ گھر کے اندر جوتے لے کر آتے ہو تو باہر کی ساری energies جو ہیں گھر کے اندر لے کر آتے ہو تو اس کے لیے بڑا important ہے کہ اگر سمبھو گھر کے اندر کے جوتے اور باہر کے جوتے بلکل الگ ہونے چاہیے یہ پہلی بات ہے پر اگر آپ کے پاس possibility نہیں ہے make sure آپ کے doors پہ ہمیشہ میٹ رہے اور اچھے طریقے سے اپنے consciousness رکھتے ہوئے اپنے جوتوں کو اچھے طریقے سے ساری کر کے اپنے گھر کے اندر پرویش کیجئے کیونکہ آپ کسی کے energies کو لے کر آرہے ہو negative energies بھی ہو سکتی ہیں positive بھی ہو سکتی ہیں بھٹ ہر طرح کی energies آپ کے اندر آرہے تو گھر کے باہر ہی چھوڑ دو آئیڈل وہ ہے کہ گھر کے باہر جو ہے اس کو رکھنا چاہیے اور گھر کے اندر جوتے الگ ہونے چاہیے پر سکتا ہے ساؤ 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 ہیسٹ ہے وہاں پہ شوڑ بنایا جا سکتا ہے ویس ڈیریکشن ہے وہاں پہ شوڑ بنایا جا سکتا ہے مجھے بھی answer مل گیا اور ہمارے سارے viewers کو بھی اب سر جیسے میں بات کروں جی چندلی دیکھا ہے ہم نے سب کہتے ہیں جو پورا دن آپ کے گھر کے اندر وہ پرکاش بنا رہتا تھا جب تک ساؤ سے ہو کر کے ویس میں اس نحی ہیس اس کا ریزن ہے ہاں دیکھ آپ صرف سنرائز ہوتا ہوا دیکھنا شروع کیجئے آپ کی لائف کے اندر دیکھ کسی transformation آنی شروع ہو جاتی ہے یہ خاص کر یوہوں کے لیے بڑا important ہے جو آج AI کے ٹائم میں نوکریوں کو لے کر جوز رہے ہیں love life کو لے کر کے کئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہے جیسے ہی آپ سوری دیفتہ کو دیکھنا شروع کرتے ہو ان کی ارجاؤں کو لینا شروع کرتے ہو آپ کا آتمک بل آپ کے اندر کی دھرٹتہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ لائف میں کسی بھی چیز سے گھراتے نہیں یہ تو صحیح بات آپ نے کہا اور مجھے لگتا ہے کہ سوری دیف کو جل دینے سے بھی امپیکٹ پڑتا ہے ہندو درشن کے اندر بہت خوبصورت سائنس ہے کہ جب سوری نرائن کو جل دیتے ہو جل کو دینے کا ایک پر میتھر ہے میتھر کیا ہے کہ آپ جل کے سات رنگ ہوتے ہیں وہ سات رنگ سات گرہوں کی ارزاؤں کو بتاتے پیچھے بچ راہو اور کے تیو کہ راہو اور UV ریڈییشن جو کی سورے ادھے ہونے سے دو گھنٹے تک IR اور UV ریڈیشن ہاوی نہیں ہوتی تو پہلے سورے ادھے ہوتے سمیں آج اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے صرف ماتر سورے نرائن کو جل دینے سے ہی آپ کے شریر کے اندر جب وہ سپیکٹرم بن کر کے شریر کے اندر آتی ہے تو نہیں تھے بٹ آج اگر ہم practically سمجھ بدھی رکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ بزرگوں نے اگر ایسا کہا تو کیوں کہا اور ہر ایک کے پیچھے سائنٹیفک اور لوجیکل ریزن ملے گا سر واشروم کی بھی بات کریں ٹوائلٹ فیسنگ بھی کچھ ایسا ایمپورٹن رول کرتا ہے شاور الگ اور ٹوائلٹ کی پلیسمنٹ سب سے پہلے دیکھ جاتے ہی واسطو شاستر میں کیونکہ ایک سب سے پرمکھ دوش واسطو شاستر میں مانا جاتا ہے کیونکہ اگر اس کا ریزن یہ ہے کہ واسطو شاستر جب لکھا گیا تو تو ٹوائلٹ پر واشروم کے اندر جو شیٹ پوٹ کی فنکشنن ہے وہ فلش آف کر دینے کی ہے اگر ہمارا سب کانشیس کیا کرتا ہے چیزوں کو فلش آف ہوتے ہو دیکھتا ہے یعنی مل متر کا تیار کرنے کے بعد فلش کر رہے تو چیز کو ڈرین ہوتے ہو دیکھتا جس بھی دشا کے اندر اکٹیویٹی آتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ٹویلیٹ سیٹ کی تو اس دشا کے گندر درموں کے اوپر پربھاب ڈالتے جیسے نورٹ ڈیریکشن سے مالکشمی کا آگمن جس کو کبیر جی دیشا کہا ہی جاتی ہے وہاں پہ اگر ٹویلیٹ سیٹ ہوتی ہے تو ایک ویقت کی لائف میں کہیں نہ کہیں مالکشمی کے آگمن کے اندر رکاوٹ ہوتی ہوتی نورٹ 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 جو ایک ویقت کو کیا کرتی ہے کمی نگ سکلز دیتی ہے ہیلنگ دیتی ہے ایک ویقت ہوتا ہے تو روگی رہ جاتا ہے نیروگی نہیں بن پاتا نورٹ ہیسٹ واسطو پورش کا سر ہے وہاں پہ اگر ٹویلیٹ سیٹ ہوتی ہے تو ایسے ہی سولہ دشاؤں میں سولہ الگ طرح کا impact ہوں پر واسطو شاستر میں دو ایسی سپیس ہیں جہاں پہ ٹویلیٹ سیٹ جو ہے وہ ایڈلی ڈیریکشن یہاں پر بھی ٹویلیٹ سیٹ وہ بنائی جا سکتی باقی کسی بھی دشا میں ہے ایک اچھے کنسلٹنٹ کی سہایتہ سے ڈیفنیٹ اس کو ٹریٹ کروانا سکھ سر لگن اگر نہیں کرا آپ آ رہے تو اس کی کوئی ریمیڈی دیکھیں ٹریٹ مینٹ کے لیے سیمپل ریمیڈی جو تیمپریری ریزلٹ دے سکتی ہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی لسنر سن رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کی ٹویلیٹ سیٹ ندر ڈریکشن کے اندر یعنی نورت 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 میں تیمپریری بیسیس پر ریزلٹ لینے کے لیے چار انچ کی چوڑی پٹی جو ہے وہ ٹویلیٹ سیٹ کے آس پاس لگا دیتے ہے تو نیلے رنگ کی تو وہ help کرتی ہے تیمپریری ریزلٹ دینے کے لیے ملتی ہے اس کا ریزن آپ سے شیئر کرتا ہوں پر پہلے ساؤ یہ جو پٹی کا کنسپٹ میں نے آپ سے شیئر کیا یہ تیمپریری فیز پہ کیا کرتی ہے ٹویلیٹ کے آس پاس ایک باؤنڈری وال کی طرح کام کرتی ہے اور کلر ٹیپ کیا کرتی ہیں کلر 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 ہمارے مائنڈ کے اندر کورپس کولسوم نام کا ایک پار ہوتا ہے جو رائٹ برین اور لیف برین کے اندر جو ہے میڈل میں رہتا ہے تو یہ رنگوں کو پرسیو کرتا ہے تو جب بھی رنگوں کا پربحاف سے دیکھتے ہیں تو ٹویلیٹ سیٹ کے ٹیمپریری ریزلٹ جو ہے کچھ سمیہ کے لیے لیے جا سکتے ہیں پر پر منٹ سلیوشن کے لیے آپ کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے ایک اچھے کنسلٹنٹ کی ساحhetہ سے اس کو ٹریٹ کروانا چاہیے اور جو لوگ نہیں بھی کر سکتے باقی چیزوں جو دھیان میں رکھنا ہے ٹویلیٹ سیٹ جو لوگ کرنا چاہیں گے ایک اور چیز بھی سر اسی سے پوچھوں گا بہت لوگ اسے واسطو میں کیا افیکٹ پڑتا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بہت لوگ کافی ٹائم بیٹھے رہتے ہیں ٹوالٹ پر گئے اور آدھر گھنٹے 40 منٹ ایسا اس کا ریزن کیا بن گیا ریزن کیا ہے کہ جب آپ کا مائنڈ جس کام کے لیے آپ گئے ہو ملموتر کا تیاغ کرنے کے لیے اور آپ نے کیا دیا ساتھ کو اگر رہو کے ساتھ جڑا جاتا ہے اگر اس کا بھی ایک ٹیکنکل ریزن ہے رہو سر کا حصہ ہے اور جو بھی مک سے ڈالتا ہے اس لیے اس کو رہو کے ساتھ جڑا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بیکٹیری بھی ہوتے ہیں اور جتنے بھی بیکٹیریا وائرس جتنے بھی ہوتے ہیں اور آؤ کے ساتھ جڑتے ہیں جتنا زیادہ ٹائم آپ جگہ پہ سپینڈ کرتے ہیں جب جانا ہے تب تو جانا ہی ہے بہت جب سپینڈ کر رہے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے کر کے اپنے مائنڈ نیگٹیو تھوٹس کو سپیس دے رہے ہیں کئی خرابی کر رہے ہیں ہی اپ وہی ٹائم نا اور وہ اپنے آپ کنٹرول کریں گے سر پینٹنگ سے میں last question آپ سے پوچھوں گا جو فوٹو فریم ہوتے ہیں فیملی کی اس کا بھی پٹیکلر direction ہے پہلے چیز جو جیوت ہیں جیسے ہمارے دادہ دادی بزرگ جو نہیں ہیں ان کی بھی پینٹنگ کی direction میں نہیں ہونا چاہی جو نہیں ہے وہ اور جو ہیں ان دونوں کا direction نہیں ہو چیز اس میں ایسا سمجھئے کہ اگر جو ancestors آپ کے پرتفی پہ نہیں ہیں اس دنیا میں exist نہیں کرتے تو ان کی blessings بھی ایک پرسن کے لئے بڑی زیادہ important ہوتی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ آج پورو جو کے آشیرواد سے آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوں تو آپ ایک گھر میں اگر ان کو ستھان دینا چاہتے ہیں ان کی تصویر جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو ساؤتھ ویس یعنی نارت تکون میں پتروں کا ستھان بن مانتے ہیں وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں نمبر ایک وہاں پر لگائے جا سکتی ہے ساؤتھ ڈیریکشن پچھم دشا وہاں پر جو ہے دکشن دشا وہاں پر بھی جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم بات کرتے ہے کہ نارت نارت ویس ڈیویزن بنتی ہے وہاں پر لگائے جا سکتے ہیں پتروں کی جو انسیسٹرز کی امباد اب اگر ہم بات کرتے ہے کہ ایک گھر کے اندر حیپینس بنی رہے اس کے لئے بھی گھر کے اندر چتروں کا اپیوگ کیا جاتا ایک فیملی فوٹوگراف اگر ایک فیملی ملے اس چتر کو گولڈن فریم میں کرائیے اور west southwest division west southwest west of southwest یعنی کہ نارت اور west direction کے بیچ میں ایک division آتی ہے جس کو west southwest کہتے ہیں تو یہ پریبار کے اندر انڈرسٹین بنیگ بنیگ اچھی ہوتی پر اگر یہی چتر کو ہم east north east میں لگاتے سانی شروع ہوتی ہے مدلہ ما لیجئے bonding تو اچھی ہے پھر بھی happy time spend نہیں کر پاتے دوسرے کے سولہ دشاؤں میں لگائے جا سکتے ہیں بھٹ اس کے effects سب دشاؤں میں ملیں دیکھا ہے دیکھا ہے یہ بڑا important ہے میں کہوں گا کہ واسطو شاستر میں صرف fix set of rules نہیں ہوتے آپ کو desired result کے اپنی remedies بدلنے بڑھتے ہیں پر اب کیا ہو گیا ہے واسطو شاستر میں بی پی ہے تو یہ medicine لے لو شگر ہے تو یہ medicine لے لو بکھار ہو رہا ہے تو یہ medicine لے لے بٹ کہ نا کہیں چیزوں کو سمجھنا ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا چکست کیا کرتا ہے بیماری کو پہلے ڈپ سے سمجھتا ہے گھرائی سے سمجھتا تو pathology کی ریپورٹ ہے جب گھر کو ہم کیا کرتے ہیں واسطو شاستر کے accordingly دشاؤں کو mark کرتے ہیں پھر اندر understanding رہتی ہے کہ کون سی دشا میں کون سا سامان رکھا ہوا کیا ایفیٹ کو create کر رہا ہے اس problem کے ساتھ اس کو identify کرتے ہیں پھر اس کے person کو سلویشن دیے جاتے سر یہ direction اور یہ سارے چیز ہے definitely جو photo والے اپنے باتیں بتائیں اتنی اچھی ہیں کہ میں خود ابھی جا کے یہ چیز کروں گا کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ direction کچھ اتنا basic knowledge ہمیں رہتا نہیں آپ یہاں تک سمجھئے کہ ایک couple میرے خوشیاں چلے گی رنگ ہی اڑ گئے جب یہ شبد انہوں نے استعمال کیے تو یہ science ہے اس لئے میں کہ یہ science ہے تو میں جوڑو کے ساتھ میں تو اس کی لائف کے اندر چیز ہیں یہ واسو شاستر میں بھی تنتر کے ستر جو ہیں ساتھ میں جوڑے ہوں 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 سر وہی چیز پہ آؤں گا کی لائف کو بلیک ان وائٹ سے کلر فول کیسے بنانا ہے اس کے لئے بھی اتنا اچھے آپ نے solution دیئے ہوئے اور آج مجھے لگتا ہے کہ پورا گھر کور ہو چکا گھر کے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں ڈی ٹو ڈی ایٹمز ہوتی ہیں پڑی لوگوں نے کبھی اس کو دھیان دھیان ہے اور یہ سائنس ہے سب کا دماغ پیسو پہ جاتا ہے پیسے کے لئے لوگ کیا کریں ایسا گھر میں کی ان کو لکشمی کا اچھا اشیر مالکشمی ملتا رہی دلکل چیک ہے تو پہلی بات جو ہم مالکشمی کے چرن کو بناتے ہیں تو مالکشمی کے چرن جو ہیں اپنے گھر کے اندر جیسے ہم چرن پادوکا سمجھتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کے اندر مالکشمی کا سروپ میں آتے ہوئے گھر کے اندر جیسے ہم نیچے پرینٹس بناتے ہیں تو وہ بڑی بڑا چاہے گھر کے اندر لوکر جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے نہ ہو یہ خاص دھیان رکھ چاہیے ٹھیک ہے گھر کے نیگٹیو کرتے جا رہے اور مالکشمی کے آگمن کے لیے مالکشمی جڑی ہوئی ہے وشنو تتو کے ساتھ ہے نا تو وشنو تتو کیا ہے کرم پردھانت ہے اور ہماری زندگی کے اندر اگر ہم نے کرموں کے اندر کریکشن کر لی تو مالکشمی آگمن سنشجت ہو جاتا مالکشمی کے نام میں ان کا آرد چھپا ہوا ہے لکش پر مہنت کرنے سے مالکشمی آتی ہے تو اپنے goals کو set کیجئے targets لکھئے to do list بنائیے اور اپنا map بنائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نور east division کے اندر جو golden frame میں لگائیے اور اسی ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو آپ manifest کرنا جا رہے وہ manifest ہو 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 جائے گی تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹے اسے اپائے ہے کہ آپ جیون کا کوئی بھی اس کا لابش ہو لے سکتے سر لوگ تو کریں گے کریں گے اور میں دیفنیٹلی یہ experience کر کے آپ کے ساتھ جب بھی next ہم ملے گے اس پہ میں اپنا experience شیئر کروں گا اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں بتائیں ہیں میں نے personally اس کو experience کیا اور life میں changes ملے ہیں سر